منادہ اس لئے کہ منادہ یا ندہ مقصود نہیں ہے اصل مقصود جواب ندہ ہے تو عرب چاہتے ہیں کہ منادہ سے جلدی سے جلدی منادہ ندہ ختم ہو اور ہم کس تک پہنچیں مقصود یعنی جواب ندہ تک پہنچ جائیں اور غیر منادہ کے اندر کہتے ہیں ضرورت شعری کی بنا پر جائز ہے عام کلام کے اندر جائز نہیں بھئی اور وہ کس کو کہتے ہیں آخر سے حضب کرنا اکیس وجہ سے حضب کیا جاتا ہے تخفیص کے لئے اور شرط بتلائی تھی مرانہ اس کے لئے چار شرطیں ہیں تین آدمی ہیں ایک وجودی ہے بھئی آدمی شرطیں کیا تھیں بھئی مضاف نہیں ہونا چاہیے مستغاز نہیں ہونا چاہیے اور جملہ جملہ اس لئے نہیں ہونا چاہیے کہ جملے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی اس کو اتنی حالت پر رکھا جاتا ہے مستغاز اس لئے نہیں ہونا چاہیے کہ مستغاز میں آواز لمبی کی جاتی ہے جبکہ اس ترخیم کے اندر تو کیا کی جاتی ہے اس ترخیم تو اس کی زید ہے اور مزاق کے اندر اس لیے نہیں کہ مزاق کے ساتھ مزاقلے جڑ چکا ہے تو یہ وست کلمہ آگیا اور ترخیم آخر کلمہ سے ہوتی ہے وست میں نہیں ہوا کرتی اور دوسری وجودی شرط ہے کہ یا عالم ہونا چاہیے ایسا عالم جو تین حروف سے زائد پر مشتمل ہوتا تاکہ ایک حرف کو جب آپ حضب کر دیں تو اس لیں تو باقی کم از کم کتنے رہ جائیں تین کیونکہ محورت میں کیا ہے کم از کم کتنے حروف پر مشتمل ہونا چاہیے تین پر یا مانا اس کے آخر میں کیا ہوگا تائے تانیس ملے ہوئی ہو کیونکہ تائے تانیس بھی وضع ہی کس لیے ہے زوال کے لیے ہے تو یہ ہاں بتری قولہ گرائی جائے گی وہ الگ کلمہ کی طرح ہے جو صرف تانیس پر دلالت کر رہی ہے اچھا اس کے بعد مقدار بتلائی تھی یہ تو شرائط بتلا نہیں اب مقدار بتلائی کہ کتنا حضب کریں گے کہتے ہیں بھئی اگر ایسا اسم ہے جس کے آخر میں دو حرف ہیں جو زیادتی واحد کے حکم ہیں یعنی دونوں پر اکٹھا بڑھایا گیا تو ان دونوں کو کیا کر لو حضب یا والا نا یا ایسا اسم ہو جس کے آخر میں حرف صحیح ہو لیکن اس حرف صحیح سے پہلے کیا ہو حرف مدد زائدہ ہو بشرتے کہ یہ چار حروف سے زائد پر مشتمل ہو تو کیا کر لو اس حرف صحیح اور مدد دونوں کو کیا کر لو حضب کر لو بھئی اور اگر مرکب ہے والا نا خمسطہ آشرا ہے یا بالا بکہ ہے تو پھر اس صورت میں کیا کر لو جوزے آخیر کو حضب کر لو پھر کیا کہیں گے یا خمسطہ یا یا خمسطہ آشر میں اور بالا بکہ میں کیا کہیں گے یا بالو اور اگر ان کے علاوہ ہے بھئی اگر ایسا نہیں ہے یعنی جس کے آخر میں دو حرف کٹھے نہیں بڑھائے گئے یا آخر میں حرف صحیح ماقبل مدد نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے گا ایک حرف حضب کیا جائے گا اور یہ جو حضب یہ حرف جو حضب کر لیے یہ بھی ثابت کی طرح ہے کس کی طرح ہے یعنی ابھی بھی گویا کے موجود ہے لہٰذا اس اکثر استعمال طریقے پر کہ ماقبل جو تھا اس پر اب بھی وہی حرکت پڑھیں گے جو اس کے ہوتے ہوئے تھی یا حاری سو میں یا حاری پڑھیں گے یا سمودو میں یا سمو پڑھیں گے یا کاراوان کے اندر یا کاراوہ پڑھیں گے لیکن کبھی کبھار اس پر مستقل اسم بنا لیا جاتا ہے جب مستقل اسم بنایا تو پھر ان میں تعلیلات وغیرہ بھی جاری کر دی جائیں گی اور کیا پڑھیں گے مستقل اسم بنایا مستقل منادہ یا حارو مبنی الازم بنا دیا اور یا سمی اور یا کارا آج مندوب کے بارے میں ہم پڑھیں گے بھئی وَقَدِسْتَ عَمَلُوا سِغَةً نِدَائِ فِي الْمَنْدُوبِ اور تر عربوں نے استعمال کیا ہے نِدَا کا سیغہ کس کے اندر یہ مندوب کے اندر بھی بھئی مندوب بھئی مندوب کسے کہتے ہیں بھئی مندوب لغت کے اندر وہ میت جس پر رویا جائے لغی مانے اس کا کیا ہے وہ میت جس پر رویا جائے اس کو مندوب کہتے ہیں مندوب کہتے ہیں اور استلاح میں استلاحی تعریف آگے مطنمی آ رہی ہے وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ بِيَّا اَوْوَا وہ ہے جس پر غم دکھ ہی ہوا جائے غم کا اظہار کیا جائے بھی یا کس کے ساتھ بھئی یا کے ساتھ عوّا یا وَا کے ساتھ جس پر کیا کیا جائے بھئی غم کا اظہار کیا جائے یا عوّرہ یا کے ساتھ یا وَا کے ساتھ تو یا اور وا کے ساتھ مانا اس پر اظہار غم کیا رویا جاتا ہے دکھی ہوتا ہے انسان اظہار کرتا ہے اور اس کے محاسن وغیرہ گنواتا ہے اس کے خوبیاں گنواتا ہے تاکہ لوگ بھی جان لیں کہ یہ بڑا عظیم شخص مرا ہے اور ان کو بھی کیا کرنا چاہیے رونے میں اس کے ساتھ شرک ہونا چاہیے کہ اتنا اچھا آدمی مر گیا تو یاد رکھو یہ ماندوب دو قسم پر ہے ایک وہ ہے جس کبھی جس کے ہونے پر کسی چیز کے ہونے پر کبھی اظہار افسوس کیا جاتا ہے اور کبھی کسی چیز کے نہ ہونے پر بھئی زید مر گیا زید کے مرنے پر آپ کہتے ہیں مانا 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 مان جیسے آپ کہتے ہیں بھئی یا پرویزو کیا کہتے ہیں یا پرویزو تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں کسی کے ہونے پر دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ اس سے جاننے چھوٹ رہی سمجھ گیا ہے بھئی جی جاننے چھوٹ رہی یا مصیبت ہے مالانا مصیبت ہے یا مصیبت آہ بھئی تو مصیبت کے ہونے پر کیا کیا جاتا ہے دکھ کا اظہار کیا جاتا ہے تو مندوب دو قسم پر ہوا مالانا کتنی قسم پر ایک وہ جس کے کبھی ہونے پر کیا کیا جاتا ہے اظہار غم اور کبھی کسی چیز کے نہ ہونے پر اظہار غم کیا جاتا ہے سورت سب کو سمجھ میں آگئی بھئی تو مصیبت ایک ہونے پر اغم اور افسوس ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ الْمُتَفَجَّوَا لَيْهِ بِيَا عَوَا جِسْ پر مالانا دکھ کا اظہار کیا جائے رویا جائے جس پر مالانا یا عَوَا یا کے ساتھ یا وَقْتُسَّبِوَا اور مندوب خاص ہے وَا کے ساتھ بھئی بھئی یہ وَا خاص تو اپر کس کے ساتھ استعمال ہوگا مندوب کے ساتھ بھی بھئی مندوب یا تو عام ہے والا نا منادہ کے لئے بھی استعمال ہے اور مندوب کے لئے بھی لیکن وَا صرف کس کے لئے استعمال ہوگا مندوب کے لئے وَحُکْمُهُ فِي لِعَرَابِ وَالْبِنَائِ حُکْمُ الْمُنَادَى اور مندوب کا حکم مورد اور مبنی ہونے کے اندر منادہ کا ہی حکم منادہ کے حکم کی طرح ہے بھئی جیسے منادہ کیا تھا مالانا مفرد معارفہ ہو تو کیا ہوا کرتا ہے مبنی علاز تو یہاں مندوب میں مفرد معارفہ ہو تو کیا ہوگا مبنی علاز یا زیدو یہ مندوب ہے وَا زیدو یہ بھی کیا ہے مندوب ہے اسی کی طرح جیسے یا زیدو منادہ بنائے تو اس صورت میں بھی کیا تھا مبنی علاز یا مالانا یا عبداللہ تو منادہ مضافہ تو کیا ہوا کرتا ہے منسوب ہوا کرتا ہے تو مندوب بھی اگر مضافہ تو کیا ہوگا وَا عبداللہ یہ یا مالانا مشابے مضافہ یا پالِ عن جبلن تو منسوب ہوتا ہے تو مندوب بھی ہو تو منسوب ہوگا سورت سمجھ میں آئی ہاں نکرہ غیر معینہ وہ مندوب نہیں واقع ہو سکتا اس لیے کہ رویا جائے گا کسی جان معروف شخص پر رویا جائے گا جو مشہور ہو معروف ہو کسی غیر معین پر نہیں رویا جاتا اس پر ندبت نہیں کی جاتی تو اس کا حکم مولانا مورب اور محمد ابنی ہونے میں منادہ کے حکم کی طرح ہے وَلَقَ زِعَادَةُ الْعَلِفِ فِي آخِرِهِ اور آپ کے لیے علف کو زائد کرنا بھی جائز ہے مندوب کے آخر میں مندوب کے آخر میں کیا زیادہ کر سکتے ہیں علف کو بھی زیادہ کر سکتے ہیں علف کو بھی اس لیے کہ مولانا اظہار غم کیا جا رہا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ میری آواز لمبی ہو زیادہ طویل ہو تاکہ اچھی طرح کیا ہو جائے اظہار غم ہو جائے تو اب وَا زَعِدُو ہے وَا زَعِدُو کے اندر کبھی علف بھی بڑھا سکتے ہیں آخر میں کیا کہیں گے وَا زَعِدَا وَا زَعِدَا جے اور آگے بتائیں گے کبھی ہائے وقف بھی ساتھ ملا دیتے ہیں وَا زَعِدَا ہاں بھی ملا دی کیونکہ اس سے آواز کیا ہو گئی مزید لمبی ہو گئی اور نیز مولانا فرق وقف اور وصل کا فرق ہو گیا کہ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ وقف کر رہے ہیں تو ہاں ملا ہی ہے فَإِنْ خِفْتَ اللَّبْسَ قُلْتَ وَا غُلَامَكِ وَا غُلَامَكُمُوْهُ بھئے آپ علف بڑھاتے ہیں لیکن بعض اقت ایسا ہوتا ہے علف بڑھانے سے التباس لازم آتا ہے جب التباس لازم آئے آ رہا ہو تو اس صورت میں آپ یہ ضروری نہیں کہ علف بڑھائیں ماقبل کی ماقبل آخری جو حرف ہے اس کی حرکت کے موافق کیا کر سکتے ہیں حرف علت کو بھی بڑھا سکتے ہیں مثلا بھئی آپ رونا چاہتے ہیں محنس مخاطبہ کے غلام پر وَا غُلَامَكِ کیا کرنا چاہتے ہیں اس پر ندبت کر رہا ہے ایک شخص بھئی اب وَا غُلَامَكِ تو یہ غلامک کیا ہے غلامکی مندوب ہے یہ کیا ہے اور مندوب کے آخر میں آپ نے پڑھا کبھی کس کو پڑھاتے ہیں حلف تو یہاں پر اگر حلف بڑھائیں تو وَا غُلَامَكَ یوں پڑھے گا اب پتہ چلے گا کہ یہ محنس کے غلام پر ندبت ہے یا مذکر کے غلام پر ندبت ہے اب تو پتہ ہی تو التباس لازم آ رہا ہے تو اب وَا غُلَامَكِ کافر کترہ ہے تو اس کے موافق حرکت ہر کونسا ہے یا یا کو آخر میں بڑھا دو یہ بھی جائز ہے علیف کے بجائے اب یا بڑھا دو وَا غُلَامَكِ اور پھر وقف کے لئے تبھی ہاں بھی بڑھا سکتے ہیں وَا غُلَامَكِ سورة سمجھ میں آئی وہ تو وَا غُلَامَكِ وَا غُلَامَكُمُ بھئی یہاں بھی اسی طرح ہے آپ جوہ مخاطب کے غلام پر رونا چاہتے ہیں بھئی وَا غُلَامَكُم بھئی وَا غُلَامَكُم اب یہاں پر یہ تو یہ غلامَكُم مندوب ہے اور مندوب کے آخر میں کبھی کیا بڑھا آتے ہیں علیف تو یہاں اگر علیف پڑھا دیں وَا غُلَامَكُمْ تو اب پتہ چلے گا کہ یہ مخاطب جماعت کے غلام پر رویا جا رہا ہے یا تصنیع کے غلام پر رویا جا رہا ہے یہ پتہ التباس لازم آئے گا تو اس سورة میں پھر کیا کرنا جائز ہے یہاں پر وَاو کو بڑھانا جائز ہے تو وَا غُلَامَكُم اور ہاں بھی بڑھا سکتے ہیں وَا غُلَامَكُمُ وَلَقَلْحَاءُ فِي الْوَقْفِ اور جائز ہے آپ کے لئے حالانہ بھی حالت وقت میں وَلَا يُنْدَبُ إِلَّا الْمَعْرُوفِ اور ندبت نہیں کی جاتی مگر کس پر بھئی معروف پر بھئی معروف مشہور شخص پر بھئی فَلَا يُقَالُ وَارَجُلَا لہذا یوں نہیں کہا جا سکتا ہے نہ کہہ غیر معین آپ دے ہیں وَارَجُلَا یہ کہنا جائز نہیں ہے بھئی رویا اس پر جائے گا جو معروف تو ہو بھئی معروف ہو نکرہ تو غیر معین ہے غیر معین پر کیسے ندبت کر رہے ہیں بھئی وَمْتَنَا وَازَيْدُتْبَوِيلَا بھئی آپ نے کیا پڑھا بھی تک بھئی مندوب پر کے آخر میں کبھی کیا بڑھانا جائے اور کبھی اس کے ساتھ کیا بڑھاتے ہیں آبی تو بھئی اگر مندوب کی صفت آ رہی ہو تابع ہو کیا ہو تو مندوب کی اگر صفت ہو تو کیا اس علف اور ہا کو اب اس مندوب کے آخر میں بڑھائیں گے یا صفت کے آخر میں بڑھائیں گے تو مالنہ جمہور کہتے ہیں کہ اس مندوب کے آخر میں علف اور ہا بڑھا سکتے ہو صفت کے آخر میں علف اور ہا نہیں بڑھا سکتے لہذا کیا کہیں گے بھئی وَازَيْدَا مُسْتَوِيلُ اُسْتَوِيلَ دونوں جائز ہیں بھئی کیونکہ آپ نے پڑھا ہے یا نہیں بھئی منادہ مبنی ہو تو اس کے توابع کیا ہوتے ہیں سمجھنے آیا تو علف اور ہاں کہاں بڑھائیں مولانا مندوب کے آخر میں بڑھائیں اس کی صفت کے آخر میں بڑھانا جائے تو وَازَيْدُتَوِيلَة طبیل کے آخر میں علف اور ہاں بڑھا دیں یہ جائز نہیں ہاں یونس سے نحوی یہ نحوی گزرے ہیں رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں جائز ہے وَمْتَنَا وَمْتَنَا ہے یعنی جائز نہیں یہ کہنا وَازَيْدُتَوِيلَة خلافاً لیونس خلاف کس کے یونس کے ان کے نزدیک یہ کہنا چاہیز ہے وَيَجُوزُ حَرْفُ النِّدَائِ اور حرفِ نِدَا کا حضب کرنا چاہیز ہے اللہ مَعَسْمِ الجِنسِ وَالْإِشَارَةِ وَالْمُسْتَغَاةِ وَالْمَنْدُوبِ بھئی یاد رکھو میں نے آپ کو شروع میں بھی بتلایا تھا حرفِ نِدَا کا حضب کرنا جائز ہے لیکن ہر جگہ آپ حضب نہیں کر سکتے اگر منادہ اس میں جنس ہو یعنی نکرہ ہو یعنی کیا ہو قابلاً نِدَا نکرہ تھا بعداً نِدَا وہ کیا بن رہا ہے مَعَرِ فَا تو وہاں اس میں جنس وہ اس میں جنس ہے کیونکہ اس میں جنس وہ ہے جس کا اطلاق قلیل اور کثیر صفر ہو تو جیسے رجل ہے اس کا اطلاق قلیل اور کثیر صفر ہوتا ہے سمجھ میں آیا تو جیسے رجل ہے اس سے ایک رجل بھی مراد لے سکتے ہیں آپ تمام افرادِ رجل بھی مراد لے سکتے ہیں ساری جنس بھی مراد لے سکتے ہیں جنس بھی تو اگر اس میں جنس ہو تو اس سے حرفِ نِدَا کو حضب کرنا جائز نہیں یا رجلو آپ یہ نہیں کہہ سکتے رجلو یا کو حضب کر دیں ایسا کہنا جائز کیوں؟ اس لئے کیونکہ منادہ اکثر عالم بنا کرتا ہے تو عالم جب مبنی عظم ہوگا وہاں پر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے اس سے پہلے حرفِ نِدَا محضوف ہے لیکن رجل تو بہت کم منادہ استعمال ہوتا ہے بطورہ اس میں جنس قلیل استعمال ہوتا ہے تو جب آپ یہاں کو حضب کر دیں گے تو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ منادہ ہے یا منادہ نہیں اس کے منادہ ہونے کا پتہ ہی نہیں چلے گا سورت سمجھ میں آئی بھئی وَلِشَارَتِ اور اس میں اشارتیں بھی بھی یا حَذَا اب یہاں سے بھی یا کو حضب کرنا میں نے آپ کو بتلایا تھا مولانا حروفِ نِدَاز میں سے حضب صرف یا کو کیا جاتا ہے اور کسی حر کو حضب کرنا جائز نہیں یہ کسی رولستعمال ہے بھئی جائز ہے یا حَذَا یہاں سے مولانا یا کو حضب کرنا جائز ہے جائز نہیں بھئی اس میں اشارہ سے بھی کیونکہ اس میں اشارہ بھی اس میں جنس کی طرح مبہم ہے تو جیسے وہاں جائز نہیں تھا یہاں پر بھی جائز نہیں اس میں اشارہ بھی سمجھ میں آیا بھئی اس میں اشارہ کے لئے کیا چاہیے ہمارا نام اشارہ نہیں لے چاہیے یا نہیں چاہیے بھئی تو یہ مبہمات میں سے ہے جیسے اس میں موصول مبہمات میں سے ہے اس کے لئے کیا چاہیے سلح چاہیے والمستغاسی اور اسی طرح مستغاس والمندوبی مندوب ان دونوں کے ساتھ بھی مولانا حرف ندا کو ان سے حضب کرنا جائز نہیں ان سے کیوں نہیں جائز بھئی اس لئے کہ اس مستغاس تو پکارا گیا ہے کس لئے بھئی فریاض کرنے کے لئے اور وہاں پر تو آواز کو لمبا کیا جاتا ہے اور یا کو حضب کریں یہ تو اس کی ضد ہو گئے آواز کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی مندوب بھی اسی طرح مولانا آواز کو کیا کیا جاتا ہے دکھ اور درد اور غم کا اظہار کیا جاتا ہے تو مقصد کیا کوشش کیا کی جاتی ہے آواز زیادہ سے زیادہ لمبی ہو جائے اور حضب اس لمبا کرنے کے منافی ہے لہٰذا ان کے اندر حرف ندا کو حضب کرنا جائز ہوئی مثل یوسف آردان حضب مثال کے طور پر قرآن میں آئے ہے یوسف علیہ السلام اس سے اعراض کیجئے اصل میں کیا ہے یا یوسف وَأَيُّهَرْ رَجُلُ اصل میں کیا ہے یا ایوہر رجل وَشَزَّ أَسْبِحْ لَيْلُ وَأَفْتَدِ مَخْنُوْقُ وَأَطْرِقْ كَرَا شَا بھئے آپ نے کہا ایک صاحبِ کافیہ آپ نے ہمیں بتایا اگر اس میں جنت ہو یعنی نکرہ ہو تو اسے حرف ندا کو حضب کرنا جائز اس میں اشارہ ہو تو اسے حرف ندا کو حضب کرنا جائز مستغاق اور مندوب ہو تو اس میں اشارہ کو حضب کرنا جائز نہیں ہے ان سب کے اندر تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں بھئے عرب کہتے ہیں اَصْبِحْ لَيْلُ اصل میں ہے اَصْبِحْ يَا لَيْلُ تو لیل نکرہ ہے اس میں جنت ہے قلیل اور کثیر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے لیکن یہاں سے حرف ندا کو حضب کیا گیا ہے اَصْبِحْ لَيْلُ اَصْبِحْ يَا لَيْلُ صبح ہو جا اے رات صبح ہو جا اے رات تو صحیح پہ کافی ہیں سب کا آپ کو بتائیں گے دو تین مثالیں ہیں اسی طرح وَاَفْتَدِي مَخْنُوْكُ فِيْدِيَ دِي اِفْتَدِي اِفْتَدِي مَخْنُوْكُ فِيْدِيَ دِي اے کون ہے گلہ گھونٹے ہوئے مخنوق کس کو کہتے ہیں جس کا گلہ گھونٹا گیا ہو دبایا گیا ہو تو یہ مخنوق میں والانا نکرہ ہے اس میں جنت ہے اور اس سے بھی اصل میں کلام کیا ہے اِفْتَدِي یا مخنوق یہاں سے بھی حرف ندا کو کیا کیا گیا ہے حضب کیا گیا ہے وَاَطْرِقْ كَرَا اصل میں ہے اَطْرِقْ يَا كَرَا کاروان کہتے ہیں سرخاب کو مولانا تو اے سرخاب گردن جھکا اے سرخاب گردن جھکا تو یہ دیکھو کاروان کرا یہ بھی کیا ہے اس میں جنت ہے اور کیا کیا گیا ہے اس سے یا کو حضب کیا گیا ہے تو دیکھا اے صاحب کافی آپ نے کہا تھا اس میں جنت سے حرف ندا کو حضب نہیں کیا جا سکتا ہم نے آپ کو تین مثالیں ذکر کر دیں جن کے اندر حرف ندا کو کیا کیا گیا ہے اس میں جنت سے حضب کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں بھئی شاد ہیں یہ سارے کیا ہیں بڑے قلیل ہیں نادر ہیں مولانا لہذا ان پر باقیوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا جواب سمجھ میں آیا ہے سب کو تو کہتے ہیں وَشَزَزَ شَازَ ہے اَتْبِحْ لَيْلُو اَفْتَلِي مَخْنُوْقُوْا اَتْرِكْ كَرَا بھئی اَتْبِحْ لَيْلُو یہ ضرب المثل ہے مولانا یہ ایک عورت تھی خامن سے بہت تنگ تھی تو اتنی تنگ ہوئی کہ اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں رات تھی تو اس نے کہا کیا کہا اَسْبِحْ لَيْلُو اے رات کیا ہو جا صبح ہو جا کہ کسی طرح صبح ہو جا صبح ہو تاکہ میں طلاق لوں اور اس خواب سے کیا کرنوں اپنی جانا چھوڑا لو جان چھوڑا تو اب کوئی بھی شخص ہو جب کسی چیز کو شدت کے ساتھ طلب کر رہا ہو تو اس موقع پر یہ کلام کرتا ہے یہ معنی نہیں کہ جب رات ہی کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے صبح ہو جا کوئی بھی چیز جب کوئی شدت سے طلب کر رہا ہو تو کیا کہہ دیتا ہے اَسْبِحْ لَيْلُ کیا کہتا ہے یا کوئی غم کے اندر ہو تو اس وقت بھی کہہ دیتا ہے اَسْبِحْ لَيْلُ یعنی وہ جو میری تمنا ہے وہ مجھے کیا ہو جائے حاصل ہو جائے کسی طرح بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی اور اسی طرح افتدی یا مخنوخو افتدی مخنوخو یہ بھی ضرب المثل ہے مولانا یہ ایک شخص تھا کہیں لیٹا ہوا تھا سویا ہوا تھا رات کو کوئی آیا اور اس کے سینے پر سوار ہوا اس کا گلہ دبا دیا پکڑ کر اور کہا کہ فیدیا دو پیسے دو بھئی فیدیا کس کو کہتے ہیں مال دے کر چھڑانا مخنوخ جس کا گلہ گھونٹا ہوا ہو اس نے کہا بھئی پیسے دو اے گلہ گھونٹے ہوئے اپنے فیدیا دو جان چھڑا ہو بھئی گلہ دو سمجھ بھی آیا بھئی تو یہ مولانا یہ بھی ضرب المثل ہے اس موقع پر بولی جاتی ہے جب کوئی تکلیف اور شدت کے اندر ہو تو اس کو اس سے اُبھارا جائے اس سے نکلنے کے لئے بھئی تو کیا کہا جاتا ہے افتدی مخنوخ فیدیا دو دو ہے گلہ گھونٹے ہوئے وہ اترک کرا یہ اترک کرا یہ جو سرخاب کا شکار کھلنے جاتے تھے وہ یہ کیا کرتے تھے یہ منتر کی طرح کہتے ہیں اثر کرتا تھا اور سرخاب شکار ہو جائے کرتا تھا وہ اپنی گردن جھکا دیتا تھا اور اس پر کپڑا چادر ڈال کر اس کو پکڑ لیا کرتے تھے کیا کہتے تھے جو شکار کے لئے ہے کہتے تھے اترک کرا اترک کرا انن نعامت فی القرآ اترک کرا اترک کرا انن نعامت فی القرآ تو گردن جھکا اے سرخاب گردن جھکا اے سرخاب بے شک شتر مرخ بھی بستیوں میں ہے بستی میں ہے کس میں ہے سرخاب کہتے ہیں شتر مرخ سے بڑا ڈرتا ہے بھئی اس کو دیکھتا ہے تو گردن جھکا دیتا ہے زمین کے ساتھ لگا دیتا ہے تو یہاں پر بھی کہتے تھے گردن جھکا ہے سرخاب گردن جھکا بھئی شتر مرخ کو ہم نے شکار کر لیا ہے بستی میں موجود ہے اس کو ہم نے شکار کر لیا ہے جب بڑا شکار ہو چکا ہے تو تو چھوٹا ہے تجھے بھی کیا ہونا چاہیے شکار ہو جانا چاہیے یہ ایسے موقع پر یہ ضرب المثل ہے وہاں یہ ایسے موقع پر بولتے ہیں جب تو یہ شکار کیلئے جاتا ہے وہ بولتے تھے اور ایسے موقع پر بھی بولتے ہیں جب کوئی بڑا تو آجزی کا استوازو اختیار کر لے لیکن جو چھوٹے ہے وہ تکبر کر رہا ہے تو خواہ جاتا ہے بڑے نے آجزی کر دی وہ جھک گیا تو تجھے بھی وہ تابع بن گیا مان گیا بات کو تو تجھے بھی کیا کرنا چاہیے بات کو مان لینا چاہیے بھئی وَقَدْ يُحْذَفُ الْمُنَادَى لِقِيَامِ قَرِينَةٍ اور کبھی کبھار منادہ کو کیا کر لیا جاتا ہے عضب کر لیا جاتا ہے جب کہ قرینہ قائم ہو مولانا جوازا اور یہ حضب کیسا ہے جوازی ہے مثل و مثال کے طور پر علایہ اسجدو علایہ اسجدو ہو گیا بھئی سمجھ میں آیا بھئی علایہ تو یہاں بھئی قرینہ موجود ہے مولانا یا حرف ندار فیل پر داخل ہو رہا ہے حالانکہ حرف ندار قسم پر داخل ہوا کرتا ہے فیل پر داخل تو اصل میں ہے اَلَا يَا قَوْمُوا اَلَا يَا قَوْمُوا اُسْجُدُوا تو اَلَا يَا قَوْمُوا اُسْجُدُوا یہ مولانا دوسری قرآت کے روایت پر ہے ہمارے قرآت کے مطابق تو ہے اَلَّا يَسْجُدُوا اَلَّا يَسْجُدُوا اَلَّا ہے اَن ناصبہ ہے لام آیا نون کو لام کر کے لام مید غام کیا کیا بن گیا اَلَّا اور اَسْجُدُوا فیل مزارے ہے بھئی یا حرف ندار نہیں ہے بلکہ فیل اے قرآت میں امر کا سیغہ ہے اور یا جو ہے حرف ندار ہے تو اُس قرآت کے مطابق پھر یہاں منادہ محصوف ہے بھئی سمجھ میں ہے بھئی تو قرآت موجود ہے کہ یا حرف ندار فیل پر داخل ہو رہا ہے حالانکہ یہ تو فیل پر داخل نہیں ہوتا کس پر داخل ہوا کرتا ہے اسم پر بھئی چلی امرانا بس بھئی سمجھ میں ہے اصابت سب کو چلی امرانا بس بھئی حالا ہمارا اللہ علم یقیقت القلم